اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ آپ کی دعا سے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہیں تمام دوستو تو ہمارے ایک نیو ویلوگ میں خوش آمدید کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا یا تو برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کریں اور الحمدللہ رمضان کا بھی مہینہ روا دوا ہے آج ہے چوتھا روزہ اور عبدالزمن ہم سے آج ہو گیا ایک سین کیا سین ہو گیا ہے وہ سین یہ ہوا ہے کہ پہلے ہماری بائیک کا ٹائر پنچر ہوتا تھا ہم ٹائر بنوا لیتے بھائی صاحب کل ہماری بائیک کا ٹائر بلکل پھٹ چکا ہے استاذ ہم ایسے نہیں کل ہم جب واپس آ رہے تھے رات کے ٹائم تو بھائی صاحب ٹائر ہمارا پھٹ گیا ہے پھر آج ہمیں پہلے تو ابو کی گاڑی لے کے جانی پڑے گی اور وہاں سے ٹائر لے کے آنا پڑے گا عبدالزمن کو اسکول چھوڑنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر ٹائر لے کے واپس آنا پڑے گا ٹائر لگوانا پڑے گا پھر مجھے واپس جو پہ جانا پڑے گا تقریبا دیکھتے ہیں کتنے کا ملتا ہے میرے خیال سے فقی بن بائیس سو دو ہزار کا ٹائر آ جائے گا تو آج جلدی سے چلتے ہیں پہلے یہ کام کرتے ہیں کیونکہ یہ کام لازمی ہے اس کام کے سوا ہمارا گزارہ نہیں ہونے والا ایسے نہیں عبدالزمن اور ایک اور اچھی بات بھی آپ کو بتا دوں کہ عبدالزمن نے آج رکھائے روزہ اور تمام دوستوں کو رمضان کا پہلا جمعہ مبارک ہو عبدالزمن آپ کا پہلا روزہ ہے ماشاءاللہ آج تو دن بھی آپ کے لئے بڑا ہو جائے گا کیونکہ جب پہلا روزہ رکھتے ہیں تو میسوس ہوتا ہے کہ دن آج بڑا ہے مگر آپ کو میں ایک ایڈوائز دیتا ہوں کہ آج آپ 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 ایسے کرنا کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھ کے پھر سو جانا سونے سے یہ ہوگا کہ آپ کا روزہ آسانی سے گزر جائے گا ایسے چلتے ہیں پھر اللہ عبداللہ اپنی سبب کو اپنے سوڑنے کے پاس نیا ٹائر لیا ہے اپنے بھائی کے لئے اب چلتے ہیں اور یہ ٹائر لگوا کے پھر پھلتے ہیں اپنے جو کی طرف میرے خیال سے ریٹ میں فرق آیا ہے کیونکہ پچھلی بار جب میں نے لیا تھا تب یہ اٹھارہ سوڑا ملا تھا اب تئیس سوڑا ملا ہے موسیقی موسیقی جاڑی کا ٹائر بھی چیند کرواہ بھی آئے میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے میں اپنے ویورس کو دکھا دوں کہ یہ آپ کو ساف سافظ ظاہر ہو رہا ہوگا یہ نیا ٹائر ہے اور یہ پرانا دیکھو بالکل فرق ہے دونوں میں اور ٹائر بھی چیند کروا دیا ہے ابھی چلتے ہیں اسکول لیٹ کافی ہو گئے ہیں جلدی سے اسکول چلتے ہیں آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ اسکول پر جاتے ہیں بسند اللہ ہم اسکول سے واپس آگئے تھے گھر اور عبدالسمند کو یہ ٹک ٹک والا لے کے دیا تھا اس کی جانی نہیں چھوڑ رہا اور عبدالسمند آپ کا روزہ کے ساتھ چل رہا ہے ابھی تو ٹھیک ہے آگے آگے دیکھنے ہوتا ہے عبدالسمند کا روزہ ماشاءاللہ پہلا روزہ ہے اللہ خیر کرے اور اپنے نہ یا نہیں فریش نہیں ہو جمعے کی نماز پڑھنی ہے کلنا آیا تھا آج جمعے کا دنے آج نہ ہو یا کلنا آیا تھا کلنا آیا تھا نا بسی لگا بل جاتا جائے گا صبح صبح نہ ہو گا تو ابھی ہوتے ہیں فریش اور کپڑے وغیرشن چاہتے ہیں جمعے کی نماز کا بیٹان ہو رہا ہے تو جلدی سے ہوتے ہی حیات جمعے کے لئے جلدی سے فریش ہو گئے اور کپڑے بھی چین کر لی ہیں ابھی چلتے ہیں نماز کے لئے خطوے کی آزان بھی آ چکی ہے تو جلدی سے چلتے ہیں اور نماز جمعہ سے پڑھتے ہیں کیونکہ اگر تھوڑی بھی لیٹ ہو جائے گی تو نماز نکل جائے گی مسجد پہنچ گئے مگر ایک دور خواد ہو گئی ہے بچ دیکھیں میں نے خوزوں بھی دیکھ رہی ہے نماز ہو رہی ہے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نماز سب فیسو بھی نہیں ہے موسیقا موسیقا پھار Harry اللہ اللہ صدرے اللہ اہتا ہے اہتا ہے نماز زمین کے ساتھ نماز اور اس کے بعد ابھی واپس واپس ہی ہے گھر پر اور الحمدللہ نمازِ اسر ادا کر لیے مگر ایک بات آپ کو اور بھی بتانی تو ہوئی ہے کہ بھائی صاحب عبدالسامن کی زندگی کا آج سب سے پہلا روزہ ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا میں نے سکتا تھا کہ صرف اس رمضان کا پہلا روزہ ہے مگر یہ بات مجھے بعد میں پتا چلی کہ عبدالسامن کی زندگی کا پہلا روزہ ہے تو آج انشاءاللہ عبدالسامن کی روزہ کو شائع بھی ہوگی تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں ہوتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ میں جاؤں اور عبدالسامن کے لیے ایک اچھا سا گفٹ لےاؤں مگر پھر سوچا کہ میں گفٹ کی جگہ اس کو وہ خرچی دے دیں گے کیونکہ پھر اس کی جو دل چاہی گی وہ لے سکے گا میں لے آؤں اسے اچھا نہ لگے یہ بھی صحیح بات نہیں ہے تو اسی لیے اس کو پیسے دے دیں گے جو سے اچھا لگے گا وہ لے لے گا اور یہ دونوں لوگ اوہ سادوی اوہ ساد آپ دونوں کیا کہہ رہے ہو یہ بھائی صاحب عبدالسامن جو یہ ٹک ٹک خود بھی لے آیا ہے آج جو امداد احمد کے لیے بھی لے کے آیا ہے دکھاؤ یہ ہے یہ عبدالسامن لے آیا ہے آپ کے لیے میں نے دیکھنا اس کو کہا تھا دیکھنا سنو اس نے کی طرح پیسے لیے ساٹھ روگے کس کا عبدالسامن کا ابو لے کے آئے لے کے آئے ہیں ابو دے معلوم کروں ابو دے معلوم کروں ابو دے معلوم کروں روگے ہی ہو رہا ہے بھائی آپ عبدالسامن کے لیے پیسو کا ہاتھ لیتے ہیں پیسو کا ایدھر بھائی پھولو آلان پیسے رکھو پیسے ہمارے پاس ہم لاتے کتنے دو تین ایدھر بھائی ایک ایک پھر حجیمداد کے لیے بھی لیں گے ساہیا اسے ہو رہا ہے بنrierو خوشنا ابو دے معلوم کریں دو تین کریں 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 اگر اسے ہو رہا ہے چین دن رہا ہے آپ نے بھائی کے کہا ہے تین بالکف الکر اندر دو نہیں ہے ایسے کیسے نہیں ہے کہاں بھی نہیں ہے کہاں گئی کہاں گئی لوگ لکھی آدھا نہیں ہے اور تابی بھی میرے پاس پڑھی ہے ایسے کیسے ابو لے کے جائے گا ابو گھر نہیں ہے میرے بھائی کہاں ہے نہیں بھائی کہاں گئی ہمیں کپڑا گھنے ہاں تو بابا کتے ہو تو گاڑی تمہیں یہاں چھوڑ کے گیا دانا موپانا دنہا پچھو میں سکھاندر ہمیں گاڑی کا آیا خریصہ داری میں گاڑی چھوڑ کے آیا چلو دیکھتے ہیں چھوڑ کے دیکھو میں آ رہا ہوں پیچھے پیچھے ہاں 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 نہیں ہے ہاں ستان نہیں ہے ایسے کیسے یار چھوڑو ملہ چھوڑو سچی بتاؤ ہے یا نہیں ہے چلو میں کچھ جا کے دیکھتا ہوں آپ لوگوں پہ تھوڑا تھوڑا سا اعتبار کم ہے اب دل زماند ہے یا نہیں ہے سچی بتا ہوں نہیں ہے بھائی ہے اب دل زماند دیکھو اب دل زماند کا دونوں کا روزہ دا اور روزوں میں جھوٹ روزے میں جھوٹ روزے آج 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 جان بائک وہ ہماری کھڑھی ہے ہم تو گھر پہنچ گئے تھے مگر بائک بزاری وہیں کھڑیے پتہ نے کیسے میں بھول کہا تھا کہ میں بائیک لے کے آیا تھا 10 منٹ بچے اور عبدالل سمن کے لیے فولوں کے ہار یہ لے لیے ہیں اور ابھی چلتے ہیں واپس عبدالل امداد احمد کو بھی اپنے گھر چھوڑ جائے امداد احمد آپ بھی افطار جا کے کرو ہم بھی چلتے ہیں گھر اب جندی سے اپنے گھر پہنچتے ہیں شاہدہ کاریب ہے ہمارا سکنٹھ کورا نا جنہا لگتا ہے بندہ نام ڈالے کا تک دیکھو بہت کم ہے ایک گاڑیاں ڈالے کو مکلے یہ ہے بہت دیکھو ہفتار کاریب ہے اور گاڑیاں بھی بہت کم دکھنے کو مین رہی ہے ماشاءاللہ یہاں پہ افتار کا سسٹم ہو رہا ہے ہم بھی انشاءاللہ ایک دن یہاں پہ افتار کریں گے یہ زبادہ سسٹم ہے یہاں پہ میں نے ایک دو بار پہلے بھی افتار کی ہے تو انشاءاللہ پھر بھی افتار کریں گے مجھے اچھا لگتا ہے اسے روڈز پہ افتار کرنا مگر ابھی جلدی سے چلتے ہیں ٹائم بہت کم ہے اور افتار میں صرف دو یا تین چھنٹے ہیں اور ہمیں گھر پہنچنا ہے یہ روزہ تبدل سمنٹ بھی ہے اور اس کی آنگ میں روزہ کنٹ آئی بھی ہے ماشاءاللہ دل سمنٹ کی ہونے والی ہے روزہ کشائی حیدر بھائی پہنائے گا ہار عبدال سمنٹ کو اس آنگ کیسا رہا آپ کا پہلا روزہ عبدال سمنٹ کو کھرچی بھی دینی پڑے گی حیدر بھائی عبدال کریم آپ بھی پہناؤ نا ایک ہار آپ بھی پہناؤ عبدال سمنٹ کو جلدی کرو آزانیں ہو گئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب افتار کرو ہم ساتھ میں افتار شروع کرتے ہیں اب فروٹ سے سٹارٹ کرو بہر بھی چیزیں آ رہی ہیں یہ سمبو سے بھی دی نیکس ڈے ویلکم بیک ہر ٹو دنیکس ڈے کیونکہ کل تھی عبدال سمنٹ کی روزہ کشائی اور الحمدللہ اچھے سے عبدال سمنٹ کی روزہ کشائی بھی ہو گئی ہے عبدال سمنٹ سے معلوم کرتے ہیں عبدال زمان کل تھی آپ کی روزہ کشائی تو کیسی رہی روزہ کشائی تھا اچھی دھیر ساری آپ کو خرچی بھی ملی ایک ہزار پیہ عبدال سمنٹ کو خرچی بھی ملی اور اس کے علاوہ اس کو بہت سارے گفٹ اوفر بھی ہوئے ہیں جو اب انشاءاللہ مل جائیں گے اور ساری آپ جلدی آئے آج اچھا افتاری کا پورا سما لے گیا ہے یہ باتیں سہری کرانا کام ایدر بھائی کا اور افتاری کروانا ایدر بھائی کا اللہ پاک ایدر بھائی کو بہت ساری خوشیاتیں آمین اور اس ویلوگ کو یہی پہ ہی ملتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ